ہم اسی کا نیکس پارٹ شروع کریں گے ابھی ہم لوگوں نے ڈسکشن کی ہے کہ اگر اگر اگمینٹیڈ میٹرکس بنا لیں تو اگمینٹیڈ میٹرکس سے ایچیلن فارم کیسے بنتی ہے ایچیلن فارم بنانے کے بعد ان کا سولوشن کیسے لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھنا ہے اگمینٹیڈ میٹرکس بنانے کے بعد اگمینٹیڈ میٹرکس سے ریڈیوزٹ ایچیلن فارم کیسے بنائیں گے ریڈیوزٹ ایچلن فارم جو ہوتی ہے وہ بھی آسان ہوتی ہے یہ ہے ایچلن فارم یہ تھی ایچلن فارم اب ہم لوگوں نے سکیچ دیکھنا ہے ریڈیوزٹ ایچلن فارم کا ان کو سالب کرتے کرتے ریڈیوزٹ ایچلن فارم کا سکیچ کچھ یوں بنتا ہے مینز کے اس طرح کا میٹرکس بنانا اس طرح کا میٹرکس بنانے کا نام جو ہے نا وہ ریڈیوزٹ ایچلن فارم کہلائے گا مینز کے یہ بھی ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے تو اس کو ریڈیوزٹ ایچلن فارم ہے یہ ریڈیوزٹ ایچلن فارم درہاں گوھر کریں گے ریڈیوزٹ ایچلن فارم جو ہے اس میں ہمارے پاس اگر ہم اس کو سالب کرنا شروع کریں گے ایکویشنز کی فارم دوبارہ دینا چاہیں گے ایکس وائی زی ایکس وائی زی ایکس وائی زی ایکل میں یہ ایکل میں یہ ایکل میں 1x پلس 0y پلس 0z is equal to 5 اب دیکھے گا 1x تو ہو گیا x 0y ختم ہو گیا 0z ختم ہو گیا is equal to 5 آ گیا اسی طرح سے یہ دوسری ایکویشن سے کیا ملے گا دوسری ایکویشن سے کیا ملے گا 0x پلس 1y پلس 0z is equal to کیا ملے گا 4 یہ 0x ختم ہو گیا 0z بھی ختم ہو گیا y is equal to 4 یہ سیو ہو گیا اسی طرح سے 3rd ایکویشن کو بنانے کی کوشش کریں گے 0x پلس 0y پلس آپ کے پاس آ جائے گا یہ 1z is equal to minus 5 by 2 تو ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا 0x بھی ختم 0y بھی ختم 1z کا مطلب z is equal to minus 5 over 2 یہ دیکھئے گا یہ ہمارے پاس x by z کی تینوں values آ گئے ہاں ایک ہی same question ہو same statement ہو تو اس کے اندر echelon form سے اور reduced echelon form سے ملنے والے solutions جو ہوں گے وہ same ہوں گے دونوں method سے اب ہم لوگوں نے یہ جو question شروع کیا ہے اس question کو شروع کر کے ہم لوگوں نے complete solve کرنا ہے echelon form میں بھی اور reduced echelon form میں بھی دونوں forms میں solve کرتے ہوئے ہمیں ان کے answers same نکال کے دینے ہیں answer same نکال کے دینے کے لیے یہ تھی examples means کہ just sketch بتایا کہ echelon form کا sketch کیا ہو سکتا ہے reduced echelon form کا sketch کیا ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے آپ کے یہ page number one اور یہ page number two ہے یہ آپ کے پاس examples کا page ہے بعد میں اندر پہ ان کو numbers دے دیں گے بلکہ نہیں یہ two page کا first part نہیں second part اور page number two کا first part page number two کے اوپر سے یہ کام ہمارے پاس درمیان سے آیا نا تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے جی اب reduced echelon form بعد میں کریں گے پہلے ذرا echelon form کو complete کرنے کے لیے ذرا دیکھیں گے echelon form کو کرنے کے لیے کیا کام آنا بہت ضروری ہے echelon form کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ rows operations اور کچھ column operations اچھی طرح سے آنے چاہیے rows operations اور column operations کیسے ہوتے ہیں بہت زیادہ آسان ہیں تو ان کو کرنے کے لیے آپ کو plus minus اور ایکی time میں دو سے تین values کو اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے رہنا آنا چاہیے جی دیکھئے گا میں اس کو لکھ رہا ہوں یہاں پہ one two one dot two جی یہ آگے two one two dot minus one یہ two three minus one dot nine یہ ہمارے پاس matrix ہے اس matrix میں میں نے کہا یہ one ہے یہ بھی one بنا بنایا مل گئے یہ minus one ہے مجھے one 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 یہاں پہ چاہیے یہاں پہ zero یہاں پہ zero اور یہاں پہ zero چاہیے ان تین جگہوں پہ مجھے zero چاہیے مجھے کسی بھی row میں یا column میں اگر کسی بھی row میں یا column میں کوئی ایک element one مل جائے اس one کی help سے اس پورے matrix کے باقی سارے elements zero کیے جا سکتے ہیں one کی help سے باقی elements کو zero ذرا آسانی سے بنایا جاتا ہے لیکن two کی help سے بھی بنایا جا سکتا ہے three مطلب کسی بھی elements کی help سے بنایا جا سکتا ہے لیکن one کی help سے زیادہ آسانی سے باقی elements کو zero بنایا جا سکتا ہے میں نے کہا یہ one ہے تو اس one کی help سے میں اس column اور اس rows کے سارے elements کو zero آرام سے بنا سکتا ہوں لیکن مجھے جو echelon form میں solve کرنے کا کام ہے مجھے جو requirement ہے وہ اس one کی help سے صرف اس کے نیچے دو elements جو ہیں ان کو zero بنانا ہے ان کو zero بنانے کے لیے ذرا دیکھئے گا میں کیا کام کرنے لگا ہوں جی یہ لکھا ہوا یہ میں نے as it لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس row one row one ٹھیک ہے اس کو کچھ نہیں کریں گے one two one dot two یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے کوئی tension نہیں ہے اب اس کا مطلب مجھے یہاں پہ zero چاہیے یہاں پہ zero چاہیے تو r2 کے سامنے r2 کا نام لکھ دیں جس میں تبدیلی لانی ہوتی ہے نا جس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے جس row پہ یا جس column پہ کوئی operation کرنا ہوتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں اس کے بعد functional rows یا columns کو لکھتے ہیں جی پہلے مجھے r2 کے اوپر کام کرنا ہے تو r2 میں نے پہلے لکھ دیا یہ two ہے تو یہاں پہ zero تو اس one کی help سے مجھے لے کے آنا ہے تو دیکھیں گے کیسے بنے گا یہ two ہے یہ one ہے میں کہتا ہوں اگر suppose یہاں پہ two ہوتا تو اس two میں سے اس two کو minus کرتے تو یہاں پہ zero آجاتا آجاتا جی اب دیکھئے گا میں نے کہا کہ میں کام کیا کرنے جا رہا ہوں اب r یہ جو operations آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اس کے لئے میں کام کرنے جا رہا ہوں r2 میں سے minus کر دیں اس میں سے minus کر دیں اس کو r1 کو لیکن یہ سوال یہ ہے کہ two میں سے one کو minus کریں گے تو وہ تو one ملے گا نا مجھے تو zero چاہیے یہاں پہ zero تب آئے گا اگر یہاں پہ two ہو اس لئے اس کو two بنانے کے لئے میں کہتا ہوں ہم تھوڑا سا کام increase کریں گے یہاں پہ two r1 لکھیں گے means کہ r2 کا یہ element r1 کے اسی respective element سے minus ہونے سے پہلے two سے multiple ہوگا two minus two multiple کریں اس کے ساتھ two ones are two two minus two کتنا آ گیا zero جی اب دیکھو one minus یہ one ہو گیا minus اس کو two سے multiple کریں کتنا ملے گا یہ ہمارے پاس four one minus four کتنا ملے گا جی minus three سمجھ آ رہی ہے یہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں operation لکھا ہو ایسا میں operation یہاں بھی لکھ سکتا ہوں two one minus four تو minus three جی اب دیکھو r2 minus two r1 two minus two minus اس کو پھر two سے multiple کرو two two ones are two two minus two کتنا آ جائے گا پھر سے zero آ جائے گا جی اب اس کے بعد یہی operations اس کے ساتھ بھی ہونے ہیں ان کے اوپرز بھی ہوا کریں گے جی minus one minus two two's are four minus one minus four یہ کتنا آ جائے گا minus کا five یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی یہ minus کا five ملا اب مجھے یہاں پہ اب r3 میں یہاں پہ zero لانا ہے اور یہاں پہ zero لانا ہے میں نے کہا یہاں پہ zero پہلے کر لیتے ہیں یہاں پہ zero پہلے کر لیتے ہیں یہاں پہ zero لانے کے لیے میں کیا کروں گا دیکھئے گا r3 کے اوپر کام کرنا پڑے گا r3 کے اوپر کام کیا کرنا پڑے گا یہ two تھا تو zero لانے کے لیے two r1 کیا یہاں پہ zero لانے کے لیے بھی وہی کام کریں گے r3 کے اوپر کام کریں گے two r1 r1 ہی use کریں گے دونوں کے لیے r1 کو use کیا دونوں کے لیے r3 minus two r1 دیکھو two minus two ones are two r1 کیونکہ r1 کی value 1 ہے two minus two سے multiple کرو اس کو two ones are two two minus two zero اب دیکھو three three میں سے اب یہ کیا کام کریں گے اب ہمارے پاس یہ جو کام ہوگا دیکھے گا three three یہ آگیا minus two two two's are four three minus four minus four تو جواب minus one آگیا جی minus one یہ والا minus یہ دیکھو minus one اس کا minus two ones are two minus one minus two جواب minus three آگیا جی اب اس کے بعد اسی طرح سے nine minus two two's are four nine minus four نہیں یہ دیکھیں کیا بنے گا nine minus four nine nine میں سے four گئے تو five answer آگیا یہاں دیکھ clear ہوگی بات آپ کو اب اس کے بعد میں کہوں گا کہ row operation جو کر رہے ہیں تو اب ہم کیسے کریں گے next جو ہے تاکہ ہمارے پاس کام آسان ہو جائے اب اس کے لئے مزید کیا ضرورت رہ گئی اس سے next کیا ضرورت رہ گئی اس سے next جو ضرورت رہ گئی ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ اور یہاں پہ one کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہاں پہ zero کی ضرورت ہے اب وہ لانے کے لئے کیا کریں گے اب اس کے لئے کام ہم کچھ یوں کریں گے کہ اب ہمارے پاس یہاں تک جو کام سمجھ آیا آپ کو اس کے بعد ہم لوگ کام یوں کریں گے یہاں پہ one یہاں پہ one یہاں پہ zero کی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لئے ہم جو کام کریں گے